موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے قبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور آمیر حاشمی موسیقی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ موسیقی حکومت نے گزرشتہ پانچ سال کے دوران تبرائی کی شعبے میں چودہ کھرم روپے کی سرواہکاری سے سات ہزار چھ سو میگا وارڈ بجلی قومی گرڈ میں شامل کی ہے قومی اقتصادی کانسل کی انتظامی کمیٹی نے اسی عرب روپے سے زائد مالیت کے آٹھ ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی ہے موسیقی امریکہ نے کہا ہے کہ کنٹرول لائن پر جاری تشدد سے خطے کے ہستہ کام کو خطرے کا سامنا ہے موسیقی پاکستان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھارت سے قیدیوں کے تبادلے کی منظوری دی ہے موسیقی آئی ایس پی آر کے ڈیریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ پاکستان عمد کا خواہہ ہے اور ہم ہر قیمت پر اس کا تحفظ کریں گے موسیقی محنت کشوں کو روزکار کی پراہمی کیلئے پاکستان اور کوریا نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں موسیقی مقبودہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کونفس نے ایک پرائیویٹ گاڑی پر بھارتی فوج کی فائرنگ میں شہریوں کے قتل کے خلاف سرینگر میں احتدادی مظاہرہ کیا موسیقی اسلامی تعاون تنظیم میں سری لنکا میں مسلمانوں کے خلاف انتہا پسند بلوائیوں کی طرف سے تشدد کے واقعات پر شدید تشفیش ظاہر کی ہے موسیقی شام کی حکومت میں مشرقی غوطہ کی گرد و نواہ میں محاصرہ سخت کرنے کے لیے کمک روانہ کی ہے موسیقی دوبئی میں آج رات پاکستان سپر لیگ میں ملتان سلطانس کا مقابلہ کوئٹا گلیڈیٹر سے ہوگا موسیقی انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے عالمی کپ ہاکی دوہزار اٹھارہ کے شیڈل ان کا اعلان کیا ہے جو اس سال اٹھائیس نومبر سے سولہ دسمبر تک بھارت میں کھیلا جائے گا موسیقی اور اب خبروں کے تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقع موسیقی قوم اقتصادی کانسل کو بتایا گیا کہ گزشتہ پانچ سال کے دوران تونائی کی شعبے میں ایک ہزار چار سو پندرہ عرب روپے کی سرمایہ کاری سے قومی گریڈ میں سات ہزار چھ سو ترپن میگا وارٹ بجلی شامل کی گئی مزید تفصیلات ہماری اسلام آباد کی نمائندہ فریحہ حسن سے کانسل کا اجلاس مزیراعظم شاہد خانکان آباد کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہوا اجلاس کو بتایا گیا کہ اس سال جون میں مزید تین ہزار ایک سو ترے سٹھ پندرہ وارٹ بجلی قومی گریڈ میں شامل کی جائے گی مقامی تیل کی پیداوار بڑھ کر ایک لاکھ چھ سو اٹھانوے بیرل جومیاں ہو گئی ہے جو دو ہزار بارہ تیرہ میں چھہتر ہزار بیرل جومیاں تھی گیارویں قومی منصوبے کے دران حاصل کی گئی اقتصادی کانیابیوں پر غور کے دران اجلاس کو بتایا گیا کہ مجموع ملکی پیداوار میں سالانہ تقریباً پانچ فیصد اضافہ ہوا ہے جو دو ہزار بارہ تیرہ میں تین فیصد تک تھا سنیتی ترقی کی شرعہ میں دو اشاریہ ساتھ سے پانچ اشاریہ چھے فیصد تک کا اضافہ ہوا جو دو ہزار پندرہ سولہ میں نو سال کی بلندرین سطح پانچ اشاریہ آٹھ فیصد پر رہا ساتھ زر جو بارہ تیرہ تیرہ تھی اسے اس عرصے میں کم کر کے پانچ شرعہ دو تیرہ تک لیا گیا اجلاس کو بتایا گیا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تحت جل مکمل ہونے والے منصوبوں کی تعداد بے آلیس ہیں جن پر روان سال کی سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے ذریعے عمل درامت کیا جا رہا ہے برشتہ پانچ سال کے دوران بڑے تیمانے پر سرمایہ کاری دیکھنے میں آئی سرکوں کے شعبے میں یہ سرمایہ کاری دو سو اتھارہ ارب روپے سے بڑھ کر سالے آٹھ سو ارب روپے ہو گئی آلہ تعلیم کے شعبے میں سرمایہ کاری شیاسی ارب روپے سے بڑھ کر ایک سو اتھارہ ارب روپے ہو گئی اجلاس کو بتایا گیا کہ قومی ترقی کا مجموعی تخمینہ دس کھرب روپے سے بڑھ کر بیس کھرب چوبیس ارب روپے تک کیا گیا ہے سرکاری شعبے کے وفاقی ترقیاتی پروگرام کو چار سو اتھارہ ارب روپے سے بڑھ کر دس کھرب روپے کیا گیا اور مجموعی ملکی پیداوار کے تناسب سے سرکاری سرمایہ کاری میں تین اشارہ پانچ سے چار اشارہ تین فیسے تک کا اضافہ ہوا اجلاس کو صوبائی ترجیحات کے ساتھ اگلے پانچ سالہ منصوبے کے لیے سمارجی اور اقتصابی احداث کے بارے میں بھی بریسنگ بھی گئی جنہیں قومی سطح کے احداث سے ہماہنگ کیا جائے گا قومی اقتصادی کانسل نے صوبائی حکومتوں وفاقی وزارتوں اور متعلقہ دیویجنز کو ہدایت کی ہے کہ قومی لائے عمل کے مطابق اپنی پولیسیز اور منصوبے وزہ کریں اور مطلوبہ وسائل فراہم کریں قومی اقتصادی کانسل کے اگزیکٹیف کمیٹی نے اسی ارب روپے سے زائد مالیت کے آٹھ ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی ہے یہ منظوری آج اسلام آباد میں وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کی زیر صدارت کمیٹی کے اجلاس میں دی گئی اجلاس کی مزید تفصیلات ہمارے اسلام آباد کے نمائن دے ایجاز حسین سے کمیٹی نے گیارہ عرب تریسٹ کروڑ اسی لاکھ روپے مالیت کے انٹی ڈی سی کے ٹیلی مواصلات اور اسکیڈا نظام کو جدید بنانے اور اس کی توسیح کے منصوبے کی منظوری دی راولپنڈی میں دو سو بستروں پر مشتمل آفسٹرکس ان گائنیکالوجس کا جدید مرکز قائم کیا جائے گا جس پر پانچ ارب تیس کروڑ روپے لاغت آئے گی اجلاس میں جنوبی پنجاب میں غربت کے خاتمے کے منصوبے کے منظوری دی گئے جس پر تقریباً سات ارب چھپن کروڑ ستر لاکھ روپے لاغت آئے گی قومی اقتصادی کانسل کے ایگزیکٹی کمیٹی نے ڈیرہ غازی خان کے شمالی بائی پاس کی تعمیر کے منظوری دی جس پر چار ارب ستاسی کروڑ چالیس لاکھ روپے لاغت آئے گی اجلاس میں سولہ ارب پچھتر کروڑ پچاس لاکھ روپے کے لاغت کے ایک سو ترپن کلومیٹر طویل چترال بونی مستوج شندور روڈ کی بہتری اور اس کو چوڑا کرنے کے منصوبے کی بھی منظوری دی گئی اجلاس میں جن دیگر منصوبوں کی منظوری دی گئی ان میں تیرہ ارب روپے کی لاغت سے راولپنڈی کاہوٹا روڈ کو دو رویاں بنانا آٹھ ارب سنتیس کروڑ نوے لاکھ روپے کی لاغت سے زیارت موڑ کیچ ہرنائی روڈ اور ہرنائی سنجاوی روڈ سپے کے پہلے مرحلے میں شہرہ کراکرم کی توسیق کے لیے آرازی کا حصول معاوزوں کی ادائیگی اور بارہ ارب ساٹھ کروڑ روپے کی لاغت سے حویلیاں تھاکوڑ روڈ کی تعمیر شامل ہے امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیرگی کی تنازوں میں کنٹرول لائن کے ساتھ مستلسل تشدد کے واقعات خطے کے استحقاب کے لیے خطرہ ہے یہ بات امریکی دفاعی خفیہ ادارے کے سربراہ اور نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر نے واشنگٹن میں سینٹ کی مسلح فواج کمیٹی میں دنیا بھر کو لاحق خطرات کے حوالے سے پیش کیے گئے اپنے جائزوں میں کہیں مزید افصالات حیدر عباس کی اس رپورٹ پہ یہ بات امریکی دفاعی خفیہ ادارے کے سربراہ اور نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر نے واشنگٹن میں سینٹ کی مسلح افواج کمیٹی میں دنیا بھر کو لاحق خطرات کے حوالے سے پیش کیے گئے اپنے جائزوں میں کہیں امریکی دفاعی خفیہ ادارے کے ڈائریکٹر لیفنر جنرل رابرٹ ایشلے نے کہا کہ کنٹرول لائن پر پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان شدید فائرنگ کے تبادلے سے کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ہے امریکی ہیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر دینیل کوٹس نے کہا کہ کنٹرول لائن پر جاری پورت تشدد واقعات سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کشیدہ رہنے کا خدشہ ہے پاکستان کی انصداد دہشتگردی کی کوششوں سے متعلق جنرل ایشلے نے کہا کہ توقع ہے کہ پاکستان ملک بھر میں انصداد دہشتگردی کی کارروائیوں کے ساتھ دہشتگردی کے خاتمے کے اقدامات اور مغربی سرط پر موثر انتظام کی کوششیں جاری رکھے گا انہوں نے کہا کہ ان کوششوں کے باعث شدد پسند گروپوں کی طرف سے تشدد کے واقعات بھی کم ہی آئی ہے حیدر عباد صاحب کا بہت بہت شکریہ مفیر خرجہ خاجہ محمد عاصف نے سویل قیدیوں کے لیے بھارت کے طرف سے موصول ہونے والی انسانی ہمدردی کی تجاویز کو منظور کر لیا ہے وزی تفصیلہ ہمارے اسلام آباد کے نمائندے محمد جوا سے ان تجاویز میں ستر سال سے زائد عمر کے تین قسم کے قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے گا جن میں بزرگ قواتین اور ذہنی معذور قیدی شامل ہیں جوڈیشل کمیٹی کے لائے عمل کی بحالی کی جائے گی اور ذہنی معذور قیدیوں کی واپسی کے لیے ان کے معاینے کے لیے ڈاکٹروں کے دورے میں معاونت کی جائے گی وزیر خرجہ نے مزید دو تجاویز کی بھی منظوری تھی جن میں ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے قیدی اور اٹھارہ سال سے کم عمر کے قیدی بچوں کا تبادلہ شامل ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ بھارت پاکستان کی تجاویز کا مصبت جواب دے گا انہوں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ ان اقدامات کے ذریعے پاکستان اور انڈیا ورکنگ باؤنڈری پر موجودہ کشیدگی کم کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر سکتے ہیں اٹلی کے بحریہ کے ایڈمیرل وولٹر گریڈیلی نے آج جنرل ہیڈکوارٹرز راولپنڈی میں بڑری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا سے ملاقات کی ملاقات میں علاقائی سلامتی اور پیشاورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہی خیال کیا گیا معزز مہمان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں اور کامیابیوں اور خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے کوششوں کا اطراف کیا معزز مہمان نے دونوں ملکوں کی درمیان بہتر تعلقات کے لیے کام جاری رکھنے کا بھی عظم ظاہر کیا اٹلی کی بحریہ کے سربراہ نے آج اسلام آباد میں پاک بحریہ کے ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا جہاں بحریہ کے سربراہ زفر محمود عباسی نے ان کا استقبال کیا اٹلی کی بحریہ کے سربراہ کو ہیڈکوارٹر آمد پر پاک بحریہ کے ایک چاکو چوبند دستے نے گارڈہ فونر پیش کیا دونوں سربراہوں نے پیشہ ورانہ امور اور دونوں ملکوں کی بحریہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلائی خیال کیا گولٹر گریڈلی نے سمندر میں امن اور استحکام کے قیام کے لیے پاک بحریہ کے کردار اور خدمات کو سراہا اٹلی کی بحریہ کے سربراہ نے ہیڈکوارٹرز میں یادکار شہدہ پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی آئی اس پی آر کے دیریکٹر جنرل میجر جنرل آسی غفور نے کہا ہے کہ قوم اس ماہ کی تئیس تاریخ کو اٹھکترواں یعنی پاکستان ملانے کی تیاری کر رہی ہے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک پراند ملک ہے اور ہم ہر قیمت پر اس کا تحفظ کریں گے سبودوش ہونے والے سینٹروں نے پارلیمنٹ کے استحکام پر زور دیا ہے الویدائی بحث میں ظہر خیال کرتے ہوئے علیاس بلور نے کہا کہ پارلیمنٹ بالا دست ہے اور تمام سیاسی مسائل اس فورم پر حل ہونے چاہیے محمد صالح شاہ نے کہا کہ قبائل علاقوں کے حسمت کا فیصلہ کرتے ہوئے فاتح کے منتخب نمائندوں کی سفارشات کو ترجیح دی جانی چاہیے مولانا تنویر الحق تھانوی نے کہا کہ ملک میں ترقی اور خوشالی کی راہ پر آگے بڑھنے کا واحد راستہ جبھوریت کا تسلسل ہے طاہر حسین مشہدی نے کہا کہ پارلیمنٹ کو اپنی بالا دستی قائم کرنے کے لیے اپنی طاقت دوبارہ حاصل کرنا ہوگی خالیل فروین نے کہا کہ وہ عوام کے خدمت کے لیے سیاست میں آئی اور سینٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد بھی یہ مشن جاد رکھیں گے کامل علی آغا نے کہا کہ پاکستان ایک وفاق ہے جسے چھوٹے صوبوں کو با اختیار بنا کر مستحکم کیا جا سکتا ہے سید الحسن مندخل اور سہر کامران نے بھی اثارے خیال کیا ریاستوں اور سرحدی علاقوں کی وزیر عبدالقادر بلوچ نے ایک توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں کہا کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتیں اب بھی جنوبی ایشیا میں سب سے کم ہیں مزید تفصیلات ہمارے پارلمانی رپورٹر محمد اکرم خان سے عبدالقادر بلوچ نے کہا کہ بھارت میں اس وقت ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت تقریباً 127 روپے سری لنکا 91 روپے بنگلہ دیش 118 نیپال 110 جبکہ پاکستان میں 88 روپے ہے جو کہ علاقے میں سب سے کم ہیں انہوں نے اس تاثر کو رد کیا کہ بینرقوامی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور پاکستان میں بڑی ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ بینرقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ یا کمی عوام تک منتقل کی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ بینرقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کے مدے نظر ہی پاکستان میں قیمتوں کا ہر ماہ تعیون کیا جاتا ہے اور حکومت نے ماضی میں تیل کی قیمتوں کو کم بھی کیا تھا تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سولت پہنچائی جا سکے شکریہ اکرم خان سینٹ نے آج دو بلوں کی منظوری دی ان میں پارلمانی امور کے وزیر شیخ خافتہ بحمد کی طرف سے پیش کیا گیا کارپوریٹ ریہیبلیٹیشن بل مجریہ دو ہزار اٹھارہ اور کریم احمد خاجہ اور دیگر ارکان کی طرف سے پیش کیا گیا خاجہ سراہوں کے حقوق کی تحفظ کا بل مجریہ دو ہزار سترہ شامل ہیں پہلے بل کا مقصد خستہ حال کارپوریٹ اداروں کی بحالی اور تنظیم انہوں ہے جبکہ دوسرے بل کے تحت خاجہ سراہوں کے حقوق کا تحفظ اور ان کی بحالی ممکن ہوگی اور ان کی فلاح و بیبوت کے لیے اقوام افدامات کیے جا سکیں گے دفاعی پیدوار کے وزیر رانا تمیر حسین نے کہا ہے کہ پاکستان قطر صحف کے تعلقات کو قدر کے نلاح سے دیکھتا ہے اور مزید مستحکم کرنے کا خانہ ہے وہ آج راول پلے میں قطر کے صفیر شقر بن مبارک المنصوری سے گفتگو کر رہی تھے رانا تمیر حسین نے صفیر کو جی ایف سیونٹین تھنڈر جہاز کی خصوصیات کے بارے میں بتایا انہوں نے کہا کہ یہ ایک جدید تریل اور کسیر المقاسد جہاز ہے جو فضا سے فضا اور فضا سے زمین تک مار کرنے کی جنگی صلاحیت کا حامل ہے دفاعی وزیر نے معزز مہمان کو دفاعی سنت اور جدید دفاعی بسنوات کے بارے میں بھی بتایا اطلاع تو نشیات کی وزیر ملکر مریم ارنگزید نے کہا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی کی جانی چاہشیے آج اسلام آباد میں احتساب عطالت کے باہر صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی پر ہارس ٹریڈنگ کا الزام نہیں لگایا تاہم حقیقت بیان کی ہے مریم اور ارنگزید نے کہا کہ بعض سیاسی جماعتیں کھوٹ لے نارے لگا رہی ہیں اور تجاویز دے رہی ہیں انہوں نے کہا کہ جب اس طرح کی تجاویز پر پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے تو یہ جماعتیں منظر سے غائب ہو جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ وران خان اپنے نیوز کانفرس میں جمہوریت کا لیکچر دیتے ہیں تاہم جب جمہوریت کی استحقام پر بات کی جاتی ہے تو پارلیمنٹ کے اجلاس پر شرکت ہی نہیں کرتے وفاقی دارالحکومت کے انتظامی اور ترقیاتی ڈیویجن کے وزیر مملکت تاریخ وزل چودری نے کہا کہ نواز شریف جمہوری اقتار اور حب الوطنی کی ایک مثال بن گئے ہیں اور لوگ ان کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں آج اسلام آباد میں وزیر انشکاری دانیال عزیز کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف عوام کے حقیقی رہنماں ہیں جو ان کے جذبات کی نمائندگی کر رہے ہیں دانیال عزیز نے کہا کہ ہمارے مخالفین پاکستان مسلم لیگ نون کو عدلیہ مخالف پارٹی کی طور پر پیش کرنے کے لیے پروپیکنڈا کر رہے ہیں جمعیت علماء اسلام فے کی سربراہ مولانا فضل الرحمن بختونخواہ ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خانہ چکزئی اور بحری امور کے وزیر میر حاصل خان بزنجو نے آج اسلام آباد میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی ملاقات میں چیئرمن سینٹ کے انتخاب سے متعلق مشاورت کی گئی سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کی جماعت وفاداریاں تبدیل کرنے کے عمل کی شدید مخالفت کرتی ہے آج صبح اسلام آباد نے اتصابہ دالت کے باہر صاحب کی ضرورت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم ایک بنون ہارس ٹریڈنگ کے خلاف پالیسی وضع کرنے کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے اسلام آدھائی کورٹ خط میں لوگوں سے متعلق مقدمہ کا فیصلہ جمعہ کو سنائے گی عدالت نے آج سماعت مکمل ہونے بر فیصلہ محفوظ کیا جسی شوکت وزیر صدیقی نے مقدمہ کی سماعت کی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہی ہیں کوریا اور پاکستان کے درمیان جنوبی کوریا میں پاکستانی کارکنوں کے لیے ملازمت میں مزید دو سال اضافے کے معاہدے پر تستخد کیے گئے ہیں آج اسلام آباد میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کی وزارت میں ایک تقریب میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے وزیر پیر صدر الدین شاہ راشدی نے کوریا کے ساتھ اوورسیز ایمپرائیمنٹ کارپوریشن کے ذریعے کوریا میں پاکستانی کارکنوں کی ملازمت کے بارے میں مفاہمت کی یاد داشت پر تستخد کیے سفیر نے اپنے خطاب میں پاکستان سے ہنرمن اور مہنتی کارکنوں کی بھرتی کے لیے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی وزارت اور کوریا کے بیرون ملک بھرتی کی وزارت کے درمیان تابون کو سراہا پینظیر انکم سپورٹ پروگرام اور فینیچیا مائکرو فینانس بینک نے آج اسلام آباد میں پروگرام سے استفادہ کرنے والوں کو مالی سہولت کے لیے مفاہمت کی ایک یاد داشت پر تستخد کیے ہیں پینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئر پرسن ماروی میمن نے اس موقع پر امید ظاہر کی کہ اس شراکت داری سے غربت اور پروگرام سے استفادہ کرنے والوں کے میارے زندگی میں بہتری آئے گی انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے سب سے کمزور طبقے کے لیے کام کر رہے ہیں اس لیے ان کی مالی مدد یقینی بنا کر ان کا میار زندگی بہتر بنانا ہے ایک سترہ رکنی غیر ملکی وفد میں آج لہار نے گورنر پنجاب ملک محمد رفیق رجوانہ سے ملاقات کی ملاقات کی مزید تفصیل ہمارے لہار کے نمائن دے اثر رسول سے جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جی اثر رسول جی عامل گورنر پنجاب ملکات کرنے والے وفد میں شامل اور افسران کا تعلق ایران ملائشیا سری لنکا جنوبی کوریا برطانیہ چین جرمنی نیپال اور زمباوی سمیت دیگر ممالک ستہ وفد سے گفت گفت کرتے ملک محمد رفیق رجوانہ کا کہنا تھا کہ پاس فوج دنیا کی وائد فوج ہے جس نے اپنے لیے ہی نہیں بھلکہ پوری دنیا کے لیے امن کی جانگ لڑی ہے انہوں نے کہا کہ پوری قوم انتعاب سندی کو جڑ سے کھار پینکنے کے لیے پرعظم ہے اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہے گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستان میں امن کا بول بالا ہوا ہے جس کے معاشی سے گرمیوں پر بھی مصبت اصلاحات مرتب ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ سی پیک پاکستان بلکہ پورے اکھتے کے لیے ایک کارامت منصوبہ ہے شکریہ اتھرسول اتھرسول قائر ملکی وفت کی گورنر پنجاب سے ملاقات کے حوالے سے تفصیلات بیان کر رہے تھے قومی اتصاب بیرو نے آج لاہور نے ایک نجی تعلیم ادارے کے اشتراک سے ایک سیمینار منعقد کیا جس کا موضوع تھا بدنوانی کے خلاف جنگ میں نوجوانوں کا کرتار دیریکٹر نیب پنجاب محمد حسنہ نے سیمینار سے خطاب کرتے میں کہا کہ بیرو جرائیم پیشہ ناصر کے خلاف بلہ امتیاز کاروائی کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ نیب نے انیس سو نینانوے سے اب تک تین سو ارب روپے کے وصول کی ہے انہوں نے کہا کہ نیب بدنوانی کے خاتمے کے لیے قوم کے توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کر رہا ہے پنجاب حکومت کے ترجمان ملک احمد خان نے کہا ہے کہ صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبے شفافیت کی بہترین مثال ہیں انہوں نے کہا کہ راولپنڈی میٹرو بس منصوبے میں تہشدہ ذابطہ کار پر عمل کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ میٹرو راولپنڈی منصوبے میں بدنوانی کے الزامات بے بنیاد ہیں سند اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ گزارہ الاؤنس کی تقسیم کے بارے میں نادرہ کے ساتھ معاہدہ ختم ہو گیا ہے اور اب مستحق افراد میں یہ رقم ایزی پیسہ کے ذریعے تقسیم کی جا رہی ہے سند کے وزیر بلدیار ڈاکٹر سکندر نے سوالات کا جواب دیتے ہوئے ایوان کو بتایا کہ صوبے کے بعض علاقوں میں نادرہ کی شاقیں نہ ہونے کی وجہ سے نادرہ کے ساتھ معاہدہ تہن نہیں پاسکا سند کے گورنر وہمت زبیر نے کہا ہے کہ حکومت کی دانشمندانہ پالس شروع بدولت پاکستان دوہزار تیرہ کے صورتحال سے نکل آیا ہے اور اقتصادی اور سماجی ترقی اور کشحالی کے طرف بڑھ رہا ہے انہوں نے یہ بات دبائی میں اُبھرتے ہوئی منڈی میں سرمایہ کاری کے مواقعے کے زیرنوان ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی مزید تفصیلات ہماری نمائندہ ملاہت سولت سے جو ٹیلی فون لائن پر ہماری ساتھ موجود تھے جی ملاہت تفصیلات سے آگاہ کی جگہ جی بالکل گورنر نے کہا کہ غیر ملکی تکنالوجی پر انحصار کے بجائے تحقیق کی بنیاد پر اثر حاضر کے تقاظوں سے ہم آہنگ ترقی ہمارا اگلا حدف ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں امن و امان کی بحالی سے معاشی اور تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے اور ملک غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ایک آئیڈیل حیثیت اختیار کر گیا ہے گورنر نے مزید کہا کہ پاکچین دوستی کے شاہکار سیپیک کی تکمیل سے پاکستان عالمی منڈی میں اہم حیثیت اختیار کر لے گا اور کراچی اور گوادر کی بندرگاہیں مرکزی تجارتی منڈیاں بن جائیں گی وہ نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو دعوت دی کہ وہ پاکستان خصوصاً سندھ کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کریں جس کے لیے حکومت تمام تر سہولیات فرام کرے گی گورنر سندھ کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کراچی میں انفرسٹرکچر کے بحالی پر بھپور توجہ دے رہی ہے تاکہ آنے والے وقت میں کراچی کی بڑھتی ہوئی اہمیت کے حوالے سے شہر میں سہولیات کی فرامی یقینی بنائی جا سکے جی ملاحظ صالح تاکہ بہت بہت شکریہ روشنو کی شہر کراچی سے ملاحظ صالح تفصیلات دیان کر رہی تھی خیبر پختونخواہ کے وزیراعالہ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار کو تیز کیا جائے آج پشاور میں ایک اجلاس کے صدارت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ صوبہ حکومت جاری منصوبوں کے جلد تکمیل کے لیے ٹھیکے داروں کو تمام ممکنہ مدد پراہم کر رہی ہے پرویس خرٹک نے کہا کہ ان ٹھیکے داروں کے اقلاب کاروائی کی جائے گی جو مقررہ مدت میں ترقیات اسکیمیں مکمل کرنے میں ناکام رہیں گے گورنر خیبر پختنخواہ اقبال زفر جھگڑا نے کہا ہے کہ تعلیم ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے مزید تفصیلات ہمارے پشاور کی نمائندی فلک نیاز سے جو ٹیل فن لائن پر موجود ہیں جی فلک نیاز کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی شکریہ آج ایبٹ آباد میں ایبٹ آباد انیورسٹی آپسائنس اینٹ ٹکنالوجی کے سینٹ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے خیبر پختنخواہ کے گورنر اقبال زفر جھگڑا نے کہا کہ طلبہ قوم کا قیمتی اساسہ ہے اور قوم کو ان سے بڑی توقعات وابستہ ہے اس موقع پر گورنر نے اساتیزہ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ ان آنے والی نسٹوں کو مایاری تعلیم سے آراستہ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ وہ مستقبل کے چلنجوں سے اخصان طریقے سے نبرازمہ ہو سکے اجلاس میں یونیورسٹی کے دو ہزار سترہ اور اٹھارہ کے بجٹ کی بھی منظوری دی گئی اس سے پہلے گورنر نے ایبتاباد یونیورسٹی آپسائنس اینٹ ٹکنالوجی کو باقاعدہ یونیورسٹی کا درجہ دینے کی منصوبی کا بھی اتطاق کیا اس سے قبل یہ ہزارہ یونیورسٹی کا حویلیا کیمپس تھا اجلاس میں صوبائی وزیر برائے آلہ تعلیم مشتاق احمد غنی اور خیبر بخنخواہ اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ مون کے پارلیمانی سربراہ سردار اور انجزیب نالوٹانے بھی شرکت کی بہت شکریہ فلک نیاز وفاقی حکومت نے وفاق کے زیر انتظام قبائلی لاکھوں میں آپاشوی کا نظام بہتر بنانے کے لیے ایک منصوبہ وضع کیا ہے مزید تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے لطف الرحمن سے پاٹر ترقیتی ادارے کی ایک ترجمان نے ریڈیو پاکستان پشاور کو بتایا کہ اس منصوبی کی پہلے مرحلے میں پرنٹیر ریجن ڈریس ملخان میں آپاشی کی چھی سکیموں کے ٹنڈرز جاری کر دیے گئے ہیں اور اس پر عملی کام جلد شروع کر دیا جائے گا ان سکیموں کو چودہ کروڑ روپے کی لاغت سے دو سال میں مکمل کیا جائے گا ترجمان نے مزید بتایا کہ ان سکیموں سے علاقے میں ہزار اکر بنجر ارادی سیراب ہو سکے گی جس سے علاقے میں ذرات کو فروغ ملے گا خیبر پختونخوا سے منتخب ہونے والے گیارہ سینیٹروں نے آج اپنے انتخابی اخراجات کے گوشوارے صوبائی الیکشن کمیشن پشاور میں جمع کر آئے صوبائی الیکشن کمیشنر پیر مقبول احمد نے ان سے گوشوارے وصول کیے بلوچستان سے نئے منتخب ہونے والے تمام گیارہ سینیٹروں نے آج کوئیٹا میں صوبائی الیکشن کمیشن کے پاس اپنے احساسوں کی تفصیلات جمع کر آ دی ہے بلوچستان کے صوبائی الیکشن کمیشنر پحمد نعیم مجید جعفر نے ہمارے کوئیٹا کے نمائندے آفتاب شیرازی کو بتایا کہ کامیاب میدواہو کا سرکاری نوٹیفیکشن چند دن میں جاری کر دیا جائے گا بلوچستان کی حکومت صحت کے شعبے کی ترقی اور صوبے کے عوام ان کو صحت کی بنیادی سہولتوں کے فراہمے کے لیے تمام ممکنہ اقتامات کر رہی ہے وزید تفصیلات ہمارے کوئیٹا کے نمائندے آفتاب شیرازی سے جو اس وقت ٹیلپون لائن پر ہمیں ساتھ موجود ہیں جی آفتاب شیرازی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی سمینہ وکار ڈائریکٹر جرنل صبائی محکمہ سہیت نے آج ریڈیو پاکستان کوئیٹا کو ایک گفتگو کے دوران بتایا کہ اس مقصد کے تحت صوبے پھر میں عوام کو ایک صحت مند معاشہ دینے کی غرصے بڑھتے ہوئی شرعہ پیدائش پر قابو پانے کے لیے ایک خصوصی پروگرام پر عمل درامت شروع کیا گیا ہے پروگرام کی تقبیل پر چار عرب روپے لاغت آئے گی اس کے تحت ساتھ صوبے بھر کے اسفتالوں میں دچہ بچہ کی بہتر نشو نما کے غرصے ایک خصوصی منصوبے پر عمل درامت کیا جا رہا ہے جس پر ایک عرب چالیس کروڑ پہ سرف کیا جا رہے ہیں جبکہ صوبے بھر میں متحدی امراض کے تدباب کے لیے دھائی عرب روپے کی لاغت سے ایک جامع منصوبے پر بھی عمل درامت ان دنوں جاری ہے اس کے علاوہ بلوشستان کو تپیدک کے مرتے پاک صوبہ بنانے کی غرصے ایک اور خصوصی منصوبے پر کام جاری ہے جس پر پچھون کروڑ پہ سرف کیے جا رہے ہیں اسی طرح دلہ خوشدار کے علاقہ نال میں جدید سہلتوں سے حراستہ ایک اسفتال کا تعمیراتی کام بھی آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے منصوبے کی تکمیل پر ستائیس کروڑ پہ لاغت آئے گی شکریہ آفتاب شرازی گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ وفاقی حکومت میں سمارٹ میٹرز منصوبے کے لیے ایک عرب روپے کی منظوری دی ہے اجلاس کی مزید تفصیل ہمارے گلگت کے نمائن دے شیر محمد سے جو اس وقت ٹیلیفون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شیر محمد گلگت بلتستان کا انصاز اسمبلی کو بتایا گیا کہ وفاقی حکومت گلگت اور سکردوں میں سمارٹ میٹر منصوبے کے لیے ایک عرب روپے فراہم کرے گی یہ بات سینئر وزیر محمد اکبر تابان جو برکیات کے وزیر بھی ہیں ایک سوال کے جواب میں ایوان کو بتائی انہوں نے کہا کہ اس وقت گلگت میں چونتیس میگاوارٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ سارفین اگر بجلی کا مناسب استعمال کریں تو حکومت گلگت میں لوڈ شیڈنگ کے دورانیوں کو کم کر سکتی ہے سپیکر فدا محمد ناشات نے بجلی کی مناسب استعمال کرنے اور سرکاری محکموں کے بقایا بجلی کے بل جمع کرانے کے سلسلے میں عراقی نے کابینہ کو خصوصی اقدامات کرنے کے ادایات دیں سپیکر نے بعض محکموں کی طرف سے عراقی نے اسمبلی کے تحریری سوالوں کے جوابات بروقت نہ دینے کا نوٹس لیتے ہوئے تمام مزرع سے کہا کہ وہ بروقت سوالوں کے جوابات تحریری طور پر دیں رکنے اسمبلی عمران ندیم نے ایک تحریق کے التوا پیش کی جس میں انہوں نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کیے گئے اقدامات سے ہاؤس کو آگاہ کرنے کو کہا اس موضوع پر عراقی نے اسمبلی نے بیعث کیا اور تجاویز دیں انہوں نے گلگت بلتستان میں جنگلات اگانے زمین کا کٹاؤ روگنے اور بجلی زیادہ پیدا کرنے کی زورت پر زور دیا آج کی کاروائی کے دوران وزیر قانون اور انگزیب کھان نے گلگت بلتستان ٹیکنیکل ایجوکیشن و ویکیشنل ٹریننگ دو ہزار اٹھارہ کا مسودہ قانون ترامیم کے ساتھ ایوان میں پیش کیا اس مسودہ قانون پر عراقی نے اسمبلی اظہار اخیال کر رہے تھے کہ اسمبلی کا کورم کم ہوا جس ورسپیکر نے بل آئندہ اجلاس میں پیش کرنے کی ہدایات دیں اور اسمبلی کا اجلاس گیر مہینہ مدد تک ملتوی کرنے کا اعلان کیا یاد رہیں کہ گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کا چوبیسوہ اجلاس نو روز جاری رہنے کے بعد آج اختتام وزیر ہوا آزاد کشمیر کابینہ کی خصوصی کمیٹی نے کنٹرول لائنگ پر بھارت کی فائرنگ کے متاثرین کے لیے معافظہ بڑھانے کی سفارش کی گئے یہ سفارشات مواصلات اور ورکس کے وزیر محمد عزیز کی زیر صدارت آج مزفرباد میں ایک اجلاس میں پیش کی گئی کمیٹی نے سفارش کی کہ شہدہ کے لیے امدادی پیکیج تین لاکھ سے بڑھا کر دس لاکھ جبکہ معذور ہونے والے افراد کے لیے دھائی لاکھ روپے سے بڑھا کر آٹھ لاکھ روپے کیا جائے کمیٹی نے شدید زخمیوں کو ایک لاکھ کی بجائے تین لاکھ روپے دینے کا مطالبہ کیا کمیٹی نے بھارتی فائرنگ کے متاثرین کو فوری علاج موالدی کے سہولت کے فراہبی کے لیے کنٹرول لائنگ کی قریب اتدائی امداد کی چوکیاں قائم کرنے کی بھی سفارش کی کمیٹی نے محکمہ شہد کو کنٹرول لائن سے محقہ علاقوں میں ایمبلنس کی دستیابی یقین بنانے کی ہدایت کی کمیٹی کے سفارشات منظوری کے لیے قابلہ کے آئندہ ادلاس میں پیش کی جائیں گی آزاد جمہ و کشمیر کے وزیراعظم راجہ فاروق خیدر خان نے کہا ہے کہ حکومت ریاست کی تیز تر ترقی پر یقین ڈکتی ہے ایک بیان بھی انہوں نے آزاد جمہ و کشمیر کی ترقیاتی کمیٹی کے منظوری کی حد بڑھانے پر حکومت پاکستان کا شکریہ نہ کیا انہوں نے کہا کہ فاقی حکومت آزاد جمہ و کشمیر کی حکومت کو مزید مالی اور انتظامی اختیارات دینا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ آزاد جمہ و کشمیر قابلہ کی ترقیاتی کمیٹی کے لیے ترقیاتی منصوبوں کی حد چالیس کروپے سے بڑھا کر ایک عرب روپے کر دی گئی ہے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے زلہ شپیہ میں ایک نیجی کار پر بھارتی فوج کی فائرنگ میں شہریوں کے قتل عام کے خلاف آج کل جماعتی حریت کانفرنس نے سرنگر کے علاقے حیدرپورا میں احتجاجی مظاہرات کیا مظاہرین نے مقبوضہ وادی میں شہریوں کے قتل عام پر اقوام متحدہ اور آرمی برادری کی خاموشی پر افسوس کا اظہار کیا انہوں نے شہریوں کا قتل عام بند کرو نسل کشی بند کرو اور شہریوں کا قتل عام ناقابل قبول ہے کہ بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے انہوں نے بھارت مخالف اور آزادی کے حق میں نعرے لگائے مظاہرین نے پی ڈی پی کے کٹ پتلی انتظامیہ کے غداری پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ فوجیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں انہوں نے محمد یاسین ملک غلام نبی سمجی غلام احمد گلزار اور دیگر حریت رہنماؤں کی غیر قانونی نظربندی کی بھی مضامت کی ہے بھارتی پولیس نے مظاہرین کو لالچوک جانے سے روکنے کے لیے کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں سید امتیاز حیدر کو گرفتار کر لیا ادھر جنیوہ میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل کے سنتیسویں اجلاس کے دوران کشمیری نمائندوں نے انسانی حقوق کی تحفظ کے بارے میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اور یورپی پارلمنٹ کی ارکان کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال سے آگاہ کیا صحافیوں اور بکلہ کو حراسان اور گرفتار کیا جا رہا ہے چین نے اس سال مزید ایک کروڑ افراد کو غربت سے نکالنے کا حدف مقرر کیا ہے غربت کے خاتمے اور ترقیاتی محکمے کے عالی عدیدار نے آج بیجن میں صحافیوں کو بتایا کہ چین نے غربت کے خلاف بہترین نتائج حاصل کیے ہیں چین نے گزشتہ سال چھے کروڑ اسی لاکھ افراد کو غربت سے نکالا لی یونگ فونگ نے کہا کہ بھاری سرمایہ کاری کے ذریعے غربت کی شکار علاقوں میں بنیادی دھانچے اور عمامی خدمات میں خاصی بہتری آئی ہے عدیدار نے بتایا کہ غربت کے خاتمے کے سلسلے میں فیصلہ کن پیش رفت کے باوجود اب بھی تین کروڑ افراد غربت کا شکار ہیں اقوائے متحدہ نے امتیازی سلوک کے بارے میں آگاہی میں اضافہ کے لیے سوشل ویڈیو پر چین میں امتیازی سلوک کے خاتمے کے لیے مہم شروع کیک ہے بیجنگ میں ایک نیوز کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے چین میں اقوائے متحدہ کے ریزیڈنٹ رابطہ کار نے چینی شہریوں پر زور دیا کہ وہ خاکوں تصاویر آواز اور ویڈیو کے استعمال سے امتیازی سلوک کے خلاف مہم کی حمایت کریں انہوں نے کہا کہ ایچ آئی وی ایڈز، سنف، جنس، عمر، مذہب، قومیت اور نسلی بنیاد سے غطہ نظر ہر ایک کو بلا انتیاز آزاز زندگی گزارنے کا حق ہے اسلامی تعامل تنظیم نے اس سال 28 فروری اور 4 مارچ کو انتہا پسند گروہوں کے جانب سے تشدد کے مسلسل واقعات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے تنظیم کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف القطبین نے سری لنکا کی حکومت پر زور دیا کہ وہ کے انتہا پسندوں کی طرف سے نفرت اور تشدد کیا پھیلا اور روکنے کے لیے تھوست اقدامات کیے جائیں اور سری لنکا بھی مسلمانوں کی جائداد اور روزگار کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے انہوں نے مختلف برادریوں کے درمیان پرسکون اور پرم تعلقات کی اپیل کی اور حکام پر زور دیا کہ قانون کا نفاظ کریں اور واقعات کے تحقیقات کے بعد ذبہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں سیکرٹری جنرل نے واضح کیا کہ مسلمان برادری طویل عرصے سے وہاں مقیم ہے اور وہ اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ان اور ہم اہنگی کے ساتھ رہنے کی روایت کے حامل ہے مسلمان ایک اہم اور بتاہر برادری کی نمائندگی کرتے ہیں جو بنوئی طور پر سری لنکا کی ثقافتی اور اتصالی زندگی میں مصبت کردار ادا کرتی ہے سری لنکا میں حکام نے مسلمان اقلیت کے خلاف تشدد پر قابو پانے کے لیے سوشل میڈیا بند کر دیا ہے حکومت نے کہا ہے کہ کچھ تشدد سوشل میڈیا پر اشتہال انگیزی سے ہوا جبکہ فیس بک پر اقلیت کے خلاف مزید حملوں کی دھمکیوں کے پیغمات چاری ہوئے انہوں نے کہا کہ فیس بک وائبر اور ووٹس ایپ کو ملک بھر میں تین دن کے لیے بند کر دیا جائے گا پولیس نے مرکزی پہاڑی زلہ کینڈی میں غیر مہینہ مدت کے لیے کرفیو لگا دیا ہے جو تشدد کا مرکز رہا ہے صدر مہتپالہ سری سینہ نے بھی تشدد پر قابو پانے کے لیے سات دن کے لیے ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے ادھر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے سربراہ زید راد الحسین نے کہا کہ سری لنکا میں نسلی اور مذہبی عقلیتوں کے خلاف بار بار تشدد کے واقعات سے انہیں تشویش ہے جنوہ میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کانسل سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اکسانے کی نتیجے میں حملوں یا دیگر حملوں پر کوئی ریائیت نہیں ہونی چاہیے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے ادارے کے سربراہ زید راد الحسین نے کہا ہے کہ میانمر کے صوبہ راہ خائن میں اجتماعی قبریں مسمار کرنے کی اطلاعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ میانمر کی حکومت انسانیت کے خلاف ممکنہ جرائم کے ثبوت ختم کرنے کی منظم کوشش کر رہی ہے جنوہ میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کانسل سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ صوبہ راہ خائن میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کا خدشہ ہے انہوں نے کہا کہ دس روہنگیا مسلمان مردوں کی مبینہ ماورائے عدالت قتل پر سات فوجیوں اور تین پولیس افسران کو قانون کی کٹہرے میں لانے کا خالیہ اعلان ناکافی ہے اور اب پیش ہے اہم قومی اور بینل قومی خبروں کا خلاصہ حکومت نے گزشتہ پانچ سال کے دوران تبنائی کی شعبے میں چودہ کھرب روپے کی سمایہ کاری سے سات ہزار چھ سو بیگوارڈ بجلی قومی کرٹ میں شامل کی ہے قومی اقتصادی کانسل کی انتظامی کمیٹی نے اسی ارب روپے سے زائد مالیت کے آٹھ ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی ہے پاکستان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھارت سے قیدیوں کی تبادلے کی منظوری دی ہے آئی اس پی آر کے ڈریکٹ جنرل نے کہا ہے کہ پاکستان ان کا خواہ ہے اور ہم ہر قیمت پر اس کا تحفظ کریں گے جنوبی کوریا میں مزید دو سال کے لیے پاکستانی محنت کشوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے پاکستان اور کوریا نے ایک معاہدے پر دستخط کیا ہے چین نے مزید ایک کروڑ افراد کو غربت سے نکالنے کا حدث مقرر کیا ہے اور اب چند بین القوامی خبریں شام میں حکومت نے مشرقی غوطہ میں مزید کمک روانہ کی ہے جسے باغیوں کے زیر قبضہ علاقے کا محاصرہ مزید سخت ہو گیا ہے شام کے انسان حقوق کے ادارے کے سربانے میں عبد الرحمان نے کہا کہ حلب سے آنے والے اتحادیوں کے ہامی سات سو فوجیوں کو غوطہ روانہ کر دیا گیا ہے انسان حقوق کے ادارے نے کہا کہ آج محصور علاقے کے متعدد اہم قسموں پر شدید دھوائی حملوں میں ایک بچے سمیت تین چہری ہلاک ہو گئے ادھر آج اقوائے متحدہ کے سلامتی کاؤنسل کا بند کمرے میں جاس ہو رہا ہے جس میں ناکام پائیت بندی معاہدے کا جائزہ لیا جائے گا اقوائے متحدہ کے انسان حقوق کے ادارے کے سرباہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور جورپ نے اپنائی جانے والی ظالمانہ پولیسیوں خصوصا تاریکین وطن کے ساتھ بتدریج سخت برطاؤں پر انہیں سخت صدمہ پہنچا ہے اقوائے متحدہ کے انسانی حقوق کی کاؤنسل کو دی گئی سالانہ ریپورٹ میں انسانی حقوق کے ہائی کمیشنر زید راد الحسین نے کہا کہ انہیں ان ریپورٹوں سے دھچکہ لگا ہے کہ بچوں سمیت بہت سے پناہ گزینوں کو امریکہ کی جنوبی سردوں پر روک کر ان سے برا سلوک کیا گیا انہوں نے کہا کہ بہت سے یورپی ملکوں میں نسل بھرستی غیر ملکوں سے نفرت اور نفرت کی تغیق اور جھان اب سیاسی منظر نامے پر غالب ہے الحسین نے کہا کہ یورپی مالک پر پناہ گزینوں کو یورپ پر داخل ہونے سے رکھنے اور انہیں جندی میں جلا وطن کرنے پر انہیں گہری تشویش ہے جنوبی کوریا کے صدر مون یونگ ان نے کہا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کی شمالی کوریا کی پیشکش کو سنجیدہ لینا قبل از وقت ہے آج سول میں پارٹی رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ابھی صرف مذاکرات کے آغاز پر ہیں مون نے کہا کہ ام کے حصول کے لیے دونوں کوریاوں کو درمیان باتچیت کافی ہو گئی اور ہماری سیکیورٹی کے زامن امریکہ سے قریبی تعلقات برقرار رکھنا بہت اہم ہے انہوں نے کہا کہ دونوں کوریاوں کی درمیان مذاکرات کی وجہ سے کوئی تباہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی پابندیاں ختم کی جائیں گی مون نے مذاکرات کے لیے شمالی کوریا کے ساتھ کسی بھی پسے پردہ معاہدے کو مسترد کر دیا ایران میں پاسداران انقلاب کے ایرو سپیس ڈیویجن کے سربراہ بریگیڈیر جنرل آمر علی حاجی سادہ نے کہا ہے کہ ادارے نے مسائل کی تیاری میں ماضی کی مقابلے میں تین گناہ اضافہ کر دیا ہے نائجریہ کے صوبے بنیوں میں دو برادیوں کے درمیان مویشیوں پر جھگڑے کے بعد تشدد میں چوبیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں آج ایک مقامی حلقات نے بتایا کہ متاثرین میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں اور اب سپورٹس نیوز کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف مجید شکریہ سمینہ سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان سوپر لیگ کی آج رویات دبائی میں پاکستان سوپر لیگ کے ایک میچ میں ملتان سلطانس کا مقابلہ کوئٹا گلیڈیٹر سے ہو رہا ہے کوئٹا گلیڈیٹر نے ابھی کچھ دیر پہلے ٹاؤس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے اس سے پہلے رات دبائی میں کیلے گئے ایک میچ میں ملتان سلطانس نے پشاور ظلمی کو انیس رن سے شکست دے دی ملتان سلطانس نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقابلہ بیس آورز میں تین وکٹوں کے نقصان پر ایک سو تیراسی رنس سکور کیے جواب میں پشاور ظلمی کی ٹی مقابلہ بیس آورز میں ہٹ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو چونسٹھ رنس بنا سکی ملتان سلطانس کے بلے باز سحیب مقصود کو میچ کا بہترین کھلاری قرار دیا گیا انہوں نے بیالیس گرندوں پر پچاسی رنس کی ایننگز کھیلی اور بات کریں پوائنٹس ٹیبل کی تو پاکستان سوپر لیگ کے پوائنٹس ٹیبل کے مطابق ملتان سلطانس نو پوائنٹس کے ساتھ سر فہرے سے کراچی کینگز کے ساتھ پوائنٹس ہیں جبکہ پشاور ظلمی چھ پوائنٹس کے ساتھ تیسری نشست پر موجود ہے لاہور کلندر کے ٹاپ آنڈر بیٹسمن کیامرون ڈیل پورٹ اپنے والدہ کی اچانک انتقال کی وجہ سے اپنے وطن جنوبی افریقہ واپس لوٹ گئے ہیں ان کی ادھم موجودگی کی وجہ سے لاہور کلندر کو مشکلات میں مزید سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ لاہور کی کلندر کی ٹیم پی ایس ایل میں اپنے سارے میچز ہار چکی ہے میدل قوامی کرکٹ کونسل نے تازہ ترین ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی ہے تفصیلات کے مطابق آسٹریل بی بیٹسمن سٹیون سمیت پہلے جبکہ بھارتی بیٹسمن ویرات کوہلی دوسرے اور انگلینڈ کے جو روٹ تیس سے نمبر پر ہیں تازہ ترین ٹیسٹ رینکنگ میں پاکسانی بیٹسمن ازر علی ساتھویں پوزیشن پر آ گئے ہیں آج ڈین ایڈن میں چوتھے ایک روزہ بیندل قوامی کرکٹ میچ میں نیوزیلینڈ نے انگلینڈ کو پانچ مکٹوں سے شکست دے دی انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ پچاس آورز میں تین سو پینتیس سن سکور کیے نیوزیلینڈ نے مطلوب حدف انچاس میں آور میں حاصل کر لیا نیوزیلینڈ کے بلے باز راس ٹریلر نے ایک سو اکیاسی رنز بنایا اور آؤٹ نہیں ہوئے پانچ مائچوں کی سیریز اب دو دو سے برابر ہوگی ہے دونوں ملکوں کے درمیان پانچمہ اور آخری میچ ہفتے کے روز ہیگلے آور کرائیس چرچ میں کھیلا جائے گا کل لنگن میں آئی سی سی خواتین چیمپنشپ میں دوسرے ایک روزہ کرکٹ میچ میں نیوزیلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم کا مقابلہ ویسٹ انڈیس کی ٹیم سے ہوگا اور کل پریمی داسا سٹیڈیم کولمبو میں ٹی ٹوئنٹی سیمل کی کرکٹ سیریز میں بنگلہ دشت کا مقابلہ بھارت سے ہوگا آسٹریلیا کے بلے باز ڈیویڈ وارنر کو خراب رویہ کا الزام تسلیم کرنے کے بعد جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرا کرکٹ ٹیسٹ کھیلنے کے اجازت دے دی گئی ہے وارنر اور جنوبی افریقہ کے کوئنٹن ڈی کاؤک کو ڈربن میں پہلے ٹیسٹ میچ میں ہونے والے تنازعے پر بینلو قومی کرکٹ کانسل کی طرف سے الزامات کا سامنا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آسٹریلیوی ٹیم کے دو کھلاری کوئنٹن ڈی کاؤک سے جھگڑا کرنے پر مداخلت کرتے ہوئے وارنر کو روک رہے ہیں ڈی کاؤک پر الزام کی سماعت بدک ہوگی وارنر کی طرف سے لیول ٹو کا الزام تسلیم کرنے کے بعد ان کو دو منفی پوائنٹس دیے گئے ہیں اور میچ فیس کا پچتر فیسے جرمانہ عائد کیا گیا ہے تہاں وہ ایک ٹیسٹ کی پابندی سے بچ گئے ہیں کوئنٹن ڈی کاؤک پر لیول ورن کے جرم کا الزام لگایا گیا ہے جس کی سخت ترین سزا جرمانہ ہے لیسٹر شائر نے اس سیزن کے ٹی ٹوئنٹی بلاس چیمپ کمپیٹیشن کے لیے افغانستان کی آل راؤنڈر محمد نبی کے ساتھ معایدہ کر لیا ہے محمد نبی افغانستان کے دوسرے اکھلاری ہیں جنہوں نے کسی لیک کے لیے معایدہ کیا ہے اس سے پہلے سسکس نے راشد خان کے ساتھ معایدہ کیا تھا 33 سالہ کھلاری قومی ٹیم کے لیے تیران میں ایک روزہ بیندل قومی کرکٹ میچ اور ساٹھ ٹی ٹوئنٹی میچز کھیل چکے ہیں پاکستانی فاسٹ بولر محمد عباس بھی لیسٹر شائر کا حصہ ہوں گے پاکستان کی خصوصی افراد کی کرکٹ ٹیم جولائی سے برطانیہ میں ہونے والے سیفری کی کرکٹ ٹورنیمنٹ میں حصہ لے گی کھلاریوں کی تربیت اور ان کی جسمانی صحت کے جائزے کے لیے راول پینڈی میں ایک کیم کا احتمام کیا گیا ہے جو آج ختم ہو گیا نیشنل کوچنگ اکیڈمیز ماہ کی بارہ سے اگلے ماہ کی ساتھ تاریخ تک انزمہ ملک ہائے پرفارمنس سینٹر میں سولہ سال سے کم عمر کھلاریوں کے لیے جدید کوچنگ اور تربیتی کیم کا احتمام کرے گی جونیئر سیلیکشن کمیٹی نے اس پروگرام کے لیے 28 کھلاریوں کا منتخب کر لیا ہے کھلاریوں کا انتخاب پیپسی پی سی بی انٹر ریجنل ٹونر میں دوزار ستر اٹھارہ میں ان کی کارکردگی کی بنیاد پر کیا گیا بیندر صوبائی گیمز کے تیاریوں کے سلسلے میں پنجاب کے کھلاریوں کا ٹرائل اور تربیتی کیم جمعہ سے نشتر پارک سپورٹس کمپلیکٹ میں شروع ہو گا یہ گیمز اس ماہ کی اٹھارہ سے بیس تاریخ تک پشاور میں ہوں گی پنجاب سے تین سو سے زائد کھلاری اتلیٹس، باکسنگ، سکوش، گوف، کبڑی اور ہاکی سمیت 28 کھلوں میں حصہ لیں گے خیبر پختونخواہ کے محصولات کے وزیر سردار علی امین خان گنڈاپور نے کہا ہے کہ حکومت صوبے میں کھیلوں کے فروغ اور نوجوانوں میں صحت افضل مقابلے کرانے کے لیے مختلف سرگرمیوں کا احتمام کر رہی ہے وہ دیرہ اسماعیل خان میں دوسرے دیرہ پریمیر لیگ کرکٹ ٹورنمنٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے ٹورنمنٹ میں عالی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی ٹیموں اور کھیلاریوں کے لیے مختلف انعامات کا اعلان کیا صوبائی وزیر علی امین نے کہا کہ ظلہ میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے حکومت نے انڈور کھیلوں کے لیے سیٹی ٹاؤن ہال میں جمنیزیم کی تعمیر کی غرصے پانچ کروڑ پر مختص کیے ہیں انٹرنیشن ہاکی فیڈریشن نے بھارت میں اس سال کھیلے جانے والے ہاکی کے عالمی کپ کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے ہاکی کا عالمی کپ ٹورنمنٹ اس سال اٹھائیس نومبر سے سولہ دسمبر تک کھیلا جائے گا پاکستان اپنا پہلا میچ یکم دسمبر کو جرمنی کے خلاف کھیلے گا ٹورنمنٹ میں سولہ ٹیموں کو چار گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے پاکستان ہالنڈ جرمنی اور ملیشیا گروپ ڈی میں شامل ہیں چھٹی دوبائی انٹرنیشنل بالنگ چیمپنشپ اس ماہ کی گیارہ تاریخ سے متحدہ عرب امارات کی ریاست دوبائی میں ہوگی آل پاکستان انٹر یونیورسٹی ویمن باسکٹ بول چیمپنشپ کے فائنل میں دفاعی چیمپن لاہور کالج برائے خواتین کا مقابلہ کنیٹ کالج سکل لاہور میں ہوگا پہلے سیمی فائنل میں لاہور کالج برائے خواتین نے آگہ خان یونیورسٹی کراچی کو پچیس سات سے شکست دی دوسرے سیمی فائنل میں کنیٹ کالج نے پنجاب یونیورسٹی کو چھتیس بتیس سے شکست دی تیسری پوزیشن کے میچ لیے آگہ خان یونیورسٹی کا مقابلہ پنجاب یونیورسٹی سے ہوگا ورلڈ ریسلنگ انٹرنٹینمنٹ اگلے ماہ سعودی عرب میں روائل رمبل مقابلہ منعقد کروائے گی تفصیلات کے مطابق وو ای نے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ معاہدے کو حتمی شکل دے دی ہے یہ مقابلہ جدہ میں کنگ عبداللہ سپورٹس سٹی میں منقض ہوگا جس میں جان سینہ ٹریپل ایچ رینڈی آٹن اور بران سٹرومن سمیت پچاس مشہور ریسلس حصہ لیں گے سعودی عرب نے عراق میں نئے فوٹبال سٹیڈیمز کی تعمیر کے لیے اخراجات فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے یہ پیشکش سعودی فرمروہ شاہ سلمان اور عراقی وزیر آزم حیدر العبادی کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کی گئی سٹریڈیم بغداد میں سپورٹس سٹی میں تعمیر کیا جائے گا جہاں ایک لاکھ شائکین کی گنجائش ہوگی اس منصوبے پر عمل درامت کے لیے سرکاری کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے راولپنڈی کے ذلعی محکمہ کھیل نے کل عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے سپورٹس ایونٹ کے احتمام کے لیے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے اس موقع میں شباہ شریف سپورٹس کمپلیکس اور گورنمنٹ پروس گریجویٹ کالج برہ خواتین میں والی وال بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کی مقابلے ہوں گے بوٹ کے ایک اہددار کے مطابق انٹر کالجی ایڈ سپورٹس مقابلوں میں چھے ٹی میں حصہ لیں گی جبکہ مختلف ٹیم ایونٹس میں پچاس خواتین کھلاری حصہ لیں گی یہ تھاچ کھیلوں کا حیوال اور اب لیے چلیں گے آپ کو تجارتی خبروں کی جانے گا پاکستان ریل بھی ای کامرس کے ذریعے ملک کا سب سے زیادہ آمدن حاصل کرنے والے ادارہ بن گیا ہے اور اس نے ایک دن میں انٹرنیٹ کے ذریعے ایک کروہ روپے مالیت کے ٹکٹ فروغ کیے ہیں ادارہ کے ترجمان نے بتایا کہ پاکستان ریلو نے ای ٹکٹنگ سرویس اکتوبر دوہزار سولہ میں شروع کی تھی اور یہ بات ادارہ کے لیے باعث اعزاز ہے کہ اس نے صرف ڈیرھ سال کے عرصے میں اتنا بڑا حدث حاصل کیا انہوں نے کہا کہ آن لائن سرویس کے ذریعے تیرہ لاکھ پچاس ہزار مسافروں نے ایک ارب اسی کروہ روپے مالیت کے ٹکٹ خریدے ہیں پنجاب گروتھ سٹریٹیجی دوہزار اٹھارہ کے تحت پنجاب حکومت اس وقت اٹھالیس ہزار سنتی جنٹس کی معابلت کر رہی ہے اس حوالے سے بزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائن میں سجاد پرویس سے جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے جی سجاد پرویس جی آمیر پنجاب حکومت نے روان سارے خاصی پالیسی بننا ہی پنجاب گروتھ سٹریٹیجی جس کے تحت انتالیس ہزار سمال اینڈ کوٹیج یونٹس جو ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں اور جو سنتی شعبہ ہے وہ صوبے کی ٹوٹل جو لیبر فورس ہے اس کے تریس پرسنٹ کو اس نے انگیش کیا ہے اور جو پنجاب کی گروس جمسٹک پروڈکٹ ہے اس چوبیس قصد اس کا کنٹریبیشن ہے اور بنیادی طور پر یہ ایک معاشی خودمختاری کی طرف قطم ہے اور اس کا اثر صوبے کے ساتھ پورے ملک کی جو معیشت رکھتی ہے اس پر بھی بڑا پشکوار پڑ رہا ہے سجاد پرویس آپ کا بہت بہت شکریہ پاکستان سٹاک ایکسیج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ سی ہنڈرڈ ڈیڈیکس دو سو ترے سٹر پوائنٹس کی کبھی کے بعد مارکٹ کی اختتام پر تیتالیس دار چار سو اکتالیس پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی ہے جب ایک سو بیالیس ملین سے زائد حیثیس ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل ایک سو ستتر ملین سے زائد حیثیس کا لیندین ہوا تھا آج میٹکو فورز لیمیٹڈ کے سب سے زیادہ بارہ ملین سے زائد حیثیس کا کاروبار ہوا آج مجموعی طور پر تیس سو پیسٹ کمپنی کے حیثیس کا لیندین ہوا جس میں سے ایک سو تین کمپنیوں کے حیثیس کی قیمتوں میں اضافہ دوستو چالیس میں کمی جبکہ بائیس کمپنیوں کے حیثیس کی قیمتوں میں استحقام دیکھا گیا پیشنر ونگ کے اعلان کے مدابیت روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی امریک ٹالر قیمت خرید ایک سو آٹھ روپے ستانویں پیسے اور قیمت فروغت ایک سو گیارہ روپے اکسٹھ پیسے سعودی ریال ستائیس روپے چھاسی پیسے اور انتیس روپے اکسٹھ پیسے اور تیس روپے انتالیس پیسے اور جاپانی این قیمت خرید ایک روپے تین پیسے اور قیمت فروغت ایک روپے پانچ پیسے آج کراچی میں دس گرام سنیل قیمت اٹھالیس ہزار چھ سو روپے رہی اب آپ کو لے چلتے ہیں فن کی دنیا میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹکنالوجی کی زیر احتمام آج منشیات کے خلاف طلبہ میں شعور پیدار کرنے کے لیے ایک واک ہوئی واک میں یونیورسٹی کے ریجسٹرار محمد آصف اور نقشہ نویسی کے شعبے کی سربراہ نیلم ناس کے علاوہ طلبہ کی بڑی تعداد میں شرکت کی انصداد منشیات مہم کے کنسلٹنٹ زلفقار حسین بھی واک میں شرک تھے ولید سٹی آف لاہور ایتھارٹی وزیر چوک لاہور میں ہفتے کو شام کوالی کا احتمام کر رہی ہے معروف کوال فراز امجد خان اس موقع پر اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے وہ اس موقع پر صوفیانہ کلام اور معروف کوالیاں پیش کر کے سامین کو محضوظ کریں گے معروف پاپ گلوکار عالمگیر نے کہا ہے کہ پاکستان میں گلوکاری کے ٹیلنڈ کی کوئی کمی نہیں ہے اور رہت فتیلی خان اور آتف اسلم نوجوان نسل کے مشہور گلوکار ہیں ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی پر ایک فلم بنائی جا رہی ہے جو جلد مکمل ہوگی انہوں نے کہا کہ وہ گلوکار نہیں بننا چاہتے تھے تاہم چند وجوہات کی بناف پر انہوں نے گلوکاری کا آغاز کیا انہوں نے کہا کہ ان کے مددہوں نے موسیقی کے شعبے میں انہیں یہ مقام دلانے میں اہم کردار ادا کیا معروف کلوکار فرہان سعید گل کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور میں ایک لائف کانسٹ میں اپتے فن کا مظاہرہ کریں گے اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں صحت کے ماہرین نے نسیان میں مقتلعہ افراد کی صحت بہتر بنانے پر زور دیتے میں کہا ہے کہ دنیا بھر میں افراد کی صحت کو لاحق خطات دور کرنے کے لئے ٹھوس اقتماد کرنے کی ضرورت ہے ماہرین کے مطابق الزائم اور نسیان کی سب سے زیادہ پائی جانے والے قسمیں اس مرض میں دماغ درست انداز میں کام نہیں کرتا اور جاداشت اور روزمرہ سرگرمیوں کے طوران کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے پناسی مقدار میں تربوز کھانے سے بلند فشار خون میں کمی واقع ہوتی ہے ماہرین کے مطابق تربوز گردوں کو صاف کرتا ہے اور جسم سے زہریل مادے خارج کرتا ہے اس میں ریشے کی مقدار کم ہوتی ہے اور چکنائی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے انڈرس بیلو یونیورسٹری کے سائنس دانوں نے دریافت کیا ہے کہ دماغ کو ملنے والے سیگنلز میں تبدیلی سے اظہار کا عمل تیز ہوتا ہے یہ عمل جینز کا ایک اہم حصہ ہے جس کا تعلق آرزن سیکٹرن ڈس آرڈر نامی بیماری سے ہے یہ تحقیق آن لائن میڈیکل جریدے ٹرانسلیشنل سائیکیٹری اے ڈیویجن آف نیچر میں شائع ہوئی ہے اور اب ملک بھر میں موسم کی صورتحال کیا رہی آئیے سنتے ہیں مہارے مسلمیات ڈاکٹر محمد حنیف سے موسم کے پورٹ کے مطابق دل کے وقت ملک کے میدانی علاقوں میں مسئلہ صاف تھا دھوکی عدد تیز تھی پھر جنوبی تنجاب دورتستان اور سبحاند کے بعد علاقوں میں دھوکی عدد تیز تھی کل ملک کے کچھ وستی کچھ بالائی علاقوں میں شام تک بادل بنیں گے اگلے چند دنوں کے دوران یعنی اس افتے بھی ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوش کی ہوگا کچھ علاقوں میں خاصوصاً خیبر پختونخواہ اور اس ملکہ بار علاقوں میں اگلے دو یا تین دنوں میں کچھ علاقوں میں ہلکی بارش ہونے کا انکان ہے لیکن اگلے ہفتے انشاءاللہ ستہ پورٹو آرس میں ملک کے دیشتر بالائی علاقوں میں ایک اچھی بارش ہوگی تفصیل کے مطابق کل دن کے وقت بلکستان کے شمالی حصوں میں یعنی وادی ایک کوئٹہ اس ملکہ علاقوں میں بادل بنیں گے وادی ایک کوئٹہ اور اسے ملکہ یوب اور زیارت کے بعض علاقوں میں ہلکی بارش ہونے کا انکان ہے جبکہ بلکستان کے دیگر علاقوں یعنی کلات، مطراند ویژن اور ساہلی پرتی میں اگلے چند دنوں کے دوران موسم خوشک ہوگا فاتح کے تمام علاقوں میں کل شام تک بادل ہوگی بعض علاقوں میں ہلکی بارش ہوگی جبکہ خیبر پختونخواہ کے جنوبی اور کچھ بالائی علاقوں میں کہیں بادل کہیں دھوک ہوگی جنوبی علاقوں میں دی ایک خان لکی بنیو کے بعض علاقوں میں کل راکھ ہلکی بارش ہونے کے کچھ کانات ہیں خیبر پختونخواہ کے دیگر علاقوں میں موسم خوشک ہوگا دو دن کے بعد خیبر پختونخواہ کے بالائی علاقوں یعنی مالکن ہزارہ ریجن کے بعض علاقوں میں ہلکی بارش ہونے کی توقع ہے خطہ پوٹوار میں کل بھی دھوکی حضرت تیز ہوگی موسم خوشک ہوگا دو یا تین جن کے بعد خطہ پوٹوار میں وقفے وقفے سے بادل بنیں گے دو دن کے بعد ذلاعہ تک کے کچھ حصوں میں ہلکی بارش ہونے کی توقع ہے جبکہ پنجاب کے نیری علاقوں میں موسم خوشک ہوگا وستی و جلوی پنجاب یعنی گرہ غاوی خان ملتان بہاوت پور ساہیوال ڈویجن میں دھوکی حضرت تیز ہوگی پنجاب کے تمام نیری علاقوں میں اس افتے موسم خوشک رہنے کا امکان ہے پھراتیس میں سندھ کی سائلی پتی میں سندھ کے تمام میدانی علاقوں میں اگلے چند دنوں کے دوران دھوٹ اور دھوٹ کی حدت تیز ہوگی مزید چند دن تک صبح سندھ کے کسی حصے میں بارش ہونے کا کوئی امکان نہیں گلگت بلکستانس میں شماری علاقہ جات میں کل مطلع صاف ہوگا شام تک چتران میں اور اسے ملکہ دیر کے علاقوں میں ہلکے بادل بنیں گے ملکستان کی بعض وادیوں میں اور کشمیر کے کچھ حصوں میں خلقی بارش ہونے کا امکان ہے یقین تند دنوں کے دوران دل کے تیمپریٹر میں دو سے تین ڈگری سینٹیگریڈ مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے اسلام آباد میں آج کم سے کم تیمپریٹر آٹھ ڈگری سینٹیگریڈ راولپنڈی میں ناؤ راول میں بارہ ڈگری سینٹیگریڈ حسن آباد میں چودہ ملتان میں سولہ سکھر میں بھی سولہ ڈگری سینٹیگریڈ حیدر آباد میں اٹھارہ کراچی میں بھی کم سے کم اٹھارہ ڈگری سینٹیگریڈ ریٹا میں کم سے کم دو ہدی میں سات دیائی خان میں نو پشاور میں کم سے کم آٹھ گلگت میں کم سے کم ایک سکردی میں منفی ایک چتراد میں تین مزخراباد میں سات ڈگری سینٹیگریڈ مری میں ایک اور سری نگر میں کم سے کم ٹیوڈ ڈگری فینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ڈاکٹر محمد حنیف آپ کا بہت بہت شکریہ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیچے حکومت نے گزشتہ پانچ سال کے دوران تبانائی کے شعبے میں چودہ کھرم روپے کی سرمایہ کاری سے ساتھ ہزار چھ سو میگاوارٹ بجلی قومی گریڈ میں شامل کی ہے قوم اقتصادی کانسل کی انتظامی کمیٹی نے اسی ارب روپے سے زائد مالیت کے آٹھ ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی ہے امریکہ نے کہا ہے کہ کنٹرول آئین پر جاری تشبد سے خطے کے استحکام کو خطرے کا سامنا ہے پاکستان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھارت سے قیدیوں کے تبادلے کی منظوری دی ہے جنوبی کوریا میں مزید دو سال کے لیے پاکستانی محنت کشوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے پاکستان اور کوریا نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں مقبوضہ کشمی میں کل جماعتی حریت کونفنس نے ایک پرائیویٹ گاڑی پر بھارتی فوج کی فائرنگ میں شہریوں کے قتل کے خلاف سری نگر میں احتجازی بظاہرہ کیا چین نے مزید ایک کروڑ افراد کو غربت سے نکالنے کا حدف مقرر کیا ہے اسلامی تعاون تنظیم نے سری لنکا میں مسلمانوں کے خلاف انتہا پسند بلوائیوں کی طرف سے تشدد کے واقعہ پر شدید تشفیص ظاہر کی ہے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کی سربراہ نے کہا ہے کہ میانمر کے صوبہ راکھائن میں مبینہ طور پر اجتماعی قبروں کو مسمار کرنا انسانیت کے خلاف ممکنہ جرائم کے شواہد مٹانے کی ایک دانستہ کوشش ہے دبائی میں آدھرات پاکستان سپر لیگ میں ملتان سلطانس کا مقابلہ کوئٹا گلیڈیٹرز سے ہوگا خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجنئر تھے فرحان علی انچار چوبے اردو شب نمبرٹ اور منصور رشید مدیر ہوم ڈسک عبد الرعوف مدیر فورن ڈسک مقصود الرحمن خطک مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں آئیشہ افتخار مدیر کھیلو کی خبریں محبت عباس کوارڈینشن ایڈیٹر مقدس رعوف مدیر علی زہرہ عثمانی نگرانِ عالی جاوید خان جدون پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کیلئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے افیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامی کے براہرات ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتی ہے اسی کے ساتھ آمر حاشمی کاشف مجید اور سمینہ وقار کو اجازت دیجئے اللہ نکھے بان دمن زمان اسٹوڈیوز میں درشیف لا چکے ہیں ٹھیک نو بجے آپ انگریسی میں خبری سنیں گے